دوستو عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مایکروسوفٹ وارڈ جو ہے وہ صرف لیٹر رائٹنگ کے لیے ایک سوپٹیر ہے اور سمپل اور بلینک پیج پر آپ ٹائپنگ کر لیتے ہیں یا اس کی سپیلنگ وغیرہ چینج کر لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مایکروسوفٹ وارڈ میں ایکسل کی طرح بے انتاعہ چیزیں موجود ہیں کافی سارے آپشن موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنے جو ہے وہ ڈاکیمنٹس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ان میں مزید فیسلیٹیز پیدا کر سکتے ہیں دیکھنے میں ان کو جاذب نظر بنا سکتے ہیں اسی طرح کا ایک آپشن جو ہے وہ ایم ایس وارڈ کی تھیم ہے یعنی بظاہر اب آپ کو جو مایکروسوفٹ وارڈ ہے یہ وائٹ کلر میں اور جو ہے وہ لائٹ کلر میں ایک مینیو نظر آ رہے ہیں سارا جو آپ کو آپ کا جو ڈیسٹ ٹاپ ہے وہ نظر آ رہا ہے سارے جو بٹنز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ایک ہی کلر میں اور لائٹ سکیل میں یعنی لائٹ تھیم میں لیکن اس میں آپشن موجود ہے اس کو آپ کلر فول اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کہ آپ اگر تھوڑا سا اس کی چیزوں کو اس کی سیٹنگ کو سمجھ لیں تو آپ اس کو مزید جو ہے پرکشی بنا سکتے ہیں سمپل آپ نے فائل کے مینیو میں جانا ہے فائل کے مینیو میں یہاں نیچے کافی سارے پھر مینیو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ آفیس کی تھیم آ جاتی ہے جس میں آپ کی ساری سیٹنگ موجود ہے مختلف قسم کے ورزن میں ریجسٹر جو ورزن ہے میس آفیس کے ان میں مختلف تھیم آر ای ڈی انسٹال ہوتی ہیں یہاں میرے پاس جو ہے اس وقت صرف تین جو تھیم ہیں وہ شو ہو رہی ہیں لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ کو کلیر کرنا کہ کہاں سے آپ تھیم چینج کر سکتے ہیں اب یہ موجودہ جو تھیم لگی ہوئی ہے وہ وائٹ سکیل میں لگی ہوئی ہے یعنی وائٹ جو بیک گراؤنڈ اور وائٹ جو ہے مینیو آ رہے ہیں اب اس کو اگر آپ کلر فل پر کلک کریں تو آپ تھوڑا سا چیننگ دیکھیں گے سکرین پر تھوڑی سی چیننگ ہو گئی ہے اب میں جا کر اس کو اوپن کرتا ہوں اپنے وائٹ کے ڈاکمنٹ کو فائل اور یہ جو میں نے اپنا ڈاکمنٹ کھلا ہوئی تھا تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پر وائٹ سے چینج ہو گیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے یعنی تھیم چینج ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہم دوبارہ اس پر جاتے ہیں مینیو پر اور پھر اکاؤنٹ میں جا کر تھیم کو چینج کرتے ہیں ڈارک گریے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح فرق سکرین پر آپ کو نظر آیا اسی طریقے سے آپ جب اپنے ڈاکمنٹ کو کھولیں گے تو اب آپ مینیوز کو دیکھیں یا جو اپنے بٹنز ہیں ان کو دیکھیں توٹلی جو اس کا ویو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ وائٹ جو بیک گراؤنڈ تھا یا جو وائٹ تھیم تھی اس کے بجائے آپ کوئی بھی کلر فل تھیم جو آپ کے سسٹم انسٹال ہے وہ سلیک کر کے اپنے جو سکرین ہے اس کو پرکشش بنا سکتے ہیں تاکہ آپ جب کام کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بہریت کا احساس کام ہوتا ہے دوسرا ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کا ڈسپلی ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ وائٹ کی جو تھیم ہیں اور آپشن ہیں استعمال کر سکتے ہیں